سلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم میں ابھی کچھ دیر پہلے گھر پہ لوٹا ہوں اور آپ لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بھائیوں کی کوشش سے بھی رہی اس میں میں آگیا تھوڑی وجہ المختصر یہ سمجھ لیں میرا نام اکتو القادر ہے میں اڑیسا کا رہنے والا ہوں اڑیسا میں میری پیدائش ہے ابھی فلو پیو پی میں رامپور شہر میں رہتا ہوں میں تقریباً تیرہ سال پہلے غیر مسلم تھا تیرہ سال پہلے سلام میں داخل دیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترہ ترہ کی آزمائشوں میں گرفتار ہو جاتا ہوں اللہ آسانیت تفرمی اور مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی مجھے کب تک یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں کیا میرے نام کے آگے میری بلدیت یعنی میرے پاپا کا نام جو ہے اس کے وجہ سے یہ سب دکھتے آتی ہے چلیے آج کوئی اتنی آزمائش نہیں آئے یاد اٹھا کے لے گئے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ہم جیسے لوگ تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دنیا داری میں کم ہم لوگ دین مطلب ہمارا روجان جو ہے وہ مطلب ایک دعوت کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اچھائی کی دعوت دے اور اس سے پہلے بھی میں ایک مسجد میں تھا مدرسہ چلا رہا تھا تو وہاں پہ بھی ایسے معاملات ہو گئے مسجد سے فارق کر دیا گیا مدرسہ سے فارق کئی دنوں لگے کھڑے ہونے کے لئے پھر اس کے بعد ایک مسائل اور ہوئے پھر پولیس اٹھا کے لے گئے پھر اس سے بھی ہونے کے بعد پھر لوگوں نے لوگ ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں جیسے لوگوں کو جب ہم ایسے پولیس یا ایسے حالات سے گزر کر دیں آج بھی یہی حال ہو گیا میں ایسا بھی نہیں کہ ہم لوگ بہت وہ میری بھی شادی ہو گئی ہے تو بچے ہیں کب تک ایسے چلتا رہے گا کب تک ہم اتنی آزمائشوں کا سامنا کرتے رہیں گے رونا آتا ہے لیکن کیا کرے آنکھوں میں آسو نہیں ہیں رو نہیں سکتے ہیں لیکن اللہ سے دعا کر سکتے ہیں آسو نہیں عطا فرمائے اللہ احمد ہمارے بچے چھوٹے ہیں جب ان کی آزمائشیں دیکھتے ہیں اب اتنی آزمائشوں میں آتے ہیں آج کی کنڈیشن یہ ہے آج ہم دانے دانے کو محتاج ہو گیا لیکن کیا ہے نا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی اس کے بعد جو ہے نا ایسے حالات ہوتے ہیں پھر مسلمان ایکسپٹ نہیں کر سکتا آپ سبی سے دعا درخواست کریں